ناظرین بڑی غم کی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی بڑے مجبور لوگوں کے ہم نے انٹرویو بھی کیے ہوں گے لیکن جو آج میرے ساتھ شخص موجود ہے ان کا یہ بورڈ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بورڈ اتنا بڑا بورڈ ہے کہ یہاں پر جب میں گزر رہا تھا میری نگاہ پڑی تو میں وہاں ہی رک گیا جب میں نے ان کی داستان سنی تو میری بھی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو آنا شروع ہو گئے بہت مجبوری اور انسان پر برا وقت آتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں لیکن اتنا برا وقت بھی کیسے آ سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنی قیمت لگا دے اور اس قیمت پر خود کوئی فروخت کرنا چاہے یہ لیاقت علی ہیں ان سے جانتا ہے ان کی کہانی کیا ہے انسان برائے فروخت وہ بھی قیمت بھی خود ہی لگا دی چالیس ہزار روپے کیا ہوا لیاقت صاحب زندگی میں ایسا کہ آپ اتنے مجبور ہو گئے کہ خود کوئی فروخت کرنے پر لگ گئے سر قیمت اس لیے لگا دی کہ میں چالیس ہزار روپے میں میرا علاج ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اپنا علاج کروال ہوں جو مجھے پر چالیس ہزار روپے خرج کرے گا میں ساری زندگی اس کا لوگ یار ایک کتلا خریدگی کے لے آتے ہیں پانچ پان لاغ روپے کا یار میں ساری زندگی اس کی چوکی داری کروں گا میں انسان ہوں شکر الحمدللہ میں نے زندگی میں اتنے اچھے وقت دیکھے ہیں کہ میں میرا اپنا ذاتی کرو بار آج سے سن 92, 93, 94 میں کوئی پندر سوان لاکر پی ایک تھا میں نے سب کو بیج کر اپنی ماں پر لگا دیا میری ماں کو دل کا مسئلہ تھا دعائیاں لے کر آتے تھے اسپتال لے کر جاتے تھے ہرسپیٹل، اپریشن، سب کچھ ہیں جو کچھ بھی تھا میرے پاس میں نے سب کو بیج کر اپنی ماں پر لگا دیا مجھے اس کا آج تک ذرا برابر بھی دکھنے کہ یار میرا اتنا کرو بار یار میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیوں کہ میری والدہ جاتے وقت مجھے ان کے الفاظ میرے کانوں پر آج بھی یاد ہیں کہ بیٹا میں تم سے اس جہاں میں راضی ہوں اور اس جہاں میں بھی باپ آخری سارا تھا اسے لے کر لاہور آ گیا اور لاہور میں مجھے مزدوری کرتے ہیں تقریباً آٹھ سال ہو گئے اسے فاظتوں کو فاظتوں میں چار سال ہو گئے اس کا باظتوں نہیں چھوڑا بڑا پیمے آخری دام تک جب وہ فاظتوں کے اسے گویرہ دفنا دیا پھر لاہور آ گیا میں نے مزدوری کرنے لگ دیا اب مجھے میں کالے جرکان کا مریض ہوں دمے کا مریض ہوں میرے باز بھی دمے کا مریض تھا اتنے بیسے نہیں ہیں میرے باز کہ میں اپنا علاج کروا چکا ہوں میری ریکویسٹ ہے کوئی حسابی عذیت چالیس ہزار رپے اگر لگائے تو آپ کا علاج ہو جائے آپ کو آپ نے کیا بتایا کیا کیا بیماری ہے جرکان کالا اور دمے کا مریض ہوں آپ کیا کرتے تھے کیا کاروبار تھا پہلے میں درزی کا کانوں پر کرتا تھا پیسے بنایا ہوا تھا رینٹ موڑزہ پر رکھے ہوئے تھے اب میرے کو کچھ پیلی میرے باز بیجنے کے لیے تو کس طرح آپ گزر بسر کرتے ہیں کیوں کب سے یہاں پر آکے آپ بیٹھے ہیں کیوں اتنے مجبور دو دن سے کل سے کل آیا ہوں پچھلے شام کے وقت یا آج آیا ہوں دو کو بجے کہ اب میرے باز کچھ بھی نہیں ہے مزدوری بھی نہیں ہو رہی ہے درزی کون آنا شروع ہو رہا ہے کوئی خدا کے لیے میرا علاج کے بات ہے ناظرین یہ شخص جو ہے یہ کلمہ چوک سے جب آپ لوگ ادھر فروزپور روڈ پر مسلم ٹاؤن نیر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ راستے میں ایک سائیڈ پر بیٹھے یہ انسان برائے فروخت کا ایک بورڈ اور دوسرا جو ان کا ایک اور بورڈ ہے نیچے وہ بھی اگر آپ کو دکھائیں تو اس پر یہ اللہ رسول کا واسطہ میرا علاج کروا دو مسلمانوں تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول کا واسطہ دے رہے ہیں کوئی پیسے نہیں مانگ رہے آپ سے کوئی بیک نہیں مانگ رہے اگر اللہ نے آج آپ کو دیا ہے تو کوئی انسان اس وقت اتنا مجبور ہے کہ وہ علاج کے لیے اللہ رسول کے واسطے آپ کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کا علاج کروا دو کوئی لالج کوئی آپ پیسے نہیں مانگ رہے آپ کوئی بیک نہیں مانگ رہے آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علاج ہو جائے علاج ہو جائے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پھر سے دو وقت کی روٹی کمالیں گے اللہ حمدللہ میرے دبی کی جوڑوں کا صدقہ میں بیک مانگنے سے تو بہتر ہے مر جانا بہتر ہے اس سے تو بہتر ہے مہت رب دے دے گئی اللہ آپ کو لمبی دے لمبی عمر دے آپ کے بچے بھی ہیں دو ہیں بچے کیا عمر ہے ان کی ایک کی چودہ سال ہے ایک چھوڑی بچی چھوٹے ہیں ابھی بلکل بچے بھی چھوٹے ہیں کمال نہیں سکتے ناظرین ابھی بچے جو ہیں وہ جب تک میند مزدوری کر رہے تھے جب تک وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے اب جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے اس قدر لاغر ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمت لگا دیا ہے اور اس وقت سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مسلمان ہونے کے ناتے ناظرین ہمارے پاس بے تحاشا اللہ نے بہت سارے لوگوں کو بے تحاشا نوازا ہے بے تحاشا رزق دیا ہے اور ہمارے ہم بڑے سارے اسپتال میں ضروری نہیں کہ ایسا کوئی شخص جو کہ جس کے پاس پیسہ ہو پیسے سے اس کا علاج کروا دے بلکہ جو شخص جس کے پاس ایسا اختیار ہو کسی اسپتال میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہمارے ہاں کوئی ایسا مسیحہ ہو جو اس شخص کا علاج کروا سکتا ہو نیچے ڈسکرپشن میں میں اس شخص کا نمبر دیتا ہوں ناظرین جو آپ جو دیکھنے والے ہیں اگر آپ کا کوئی جاننے والا کوئی ڈاکٹر ہے اگر آپ اس کو یہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں کہ اس بندے کی دیکھیں کہ کوئی مدد ہو سکتی ہے تو وہ مدد کر دیں یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی ایسا صاحب حصیت یا صاحب اختیار شخص ہے جو اس شخص کی مدد کر سکتا ہے تو میری یہ اپیل ہے اس سے کہ لازمی کریں آپ کیا اپیل کریں گے آپ آخری کہ اس وقت آپ اس حالت میں ہیں اس قدر مجبوری میں ہیں کہ میں وہ بیان نہیں کر سکا آپ کی مجبوری اس طرح لیکن کیا آپ اپیل کریں گے ان لوگوں سے جن کو اللہ نے نوازا ہے جن کے پاس اختیار ہے چاہے وہ کچھ ڈاکٹر ہے کوئی ہسپتال کا مالک ہے کوئی شخص تو ہوگا جو آپ کا علاج کروا سکتا ہے اس سے کیا اپیل کریں گے یہی اپیل کروں گا کہ یہ لوگ جانوبر پائن پائن لاکھ رپے کے کتا وہ درازے پر باندھنے کے لیے خرید دیتے ہیں تو میں تو پھر انسان ہوں میں اس کی چوگیتاری کروں گا اس کی ساری تاریخیتاری کروں گا صرف میرا علاج کروا دے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بلکل ناظرین صرف ایک علاج کی اپیل ہے اگر کوئی کر سکتا ہے مدد تو ان کی لازمی کریں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نے کہے باندھیں